ٹریڈنگ ویو کا یہ لیٹیسٹ انڈیکیٹر، سپورٹ اور ریزیسٹنس لیورز کو استعمال کرتے ہوئے بہترین ریورسل سیگنلز پروائیڈ کرتا ہے یہ پرائیس ایکشن اور مومنٹم فیزز کا استعمال کرتے ہوئے پرائیس کے ریورسل کی انشندہی کر سکتا ہے یہ ایک بہترین انڈیکیٹر ہے جسے آپ سکالپنگ سیٹ اپس کے ساتھ ساتھ انٹرا ڈے ٹریڈنگ میں بھی بہترین طرح سے استعمال کر سکتے ہیں جب کبھی یہ ویلٹ انٹری کنڈیشن دیتا ہے تو اکثر مارکیٹ اس پوائنٹ سے ریورسل لیتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ آپ کس طرح اس انڈیکیٹر کو اپٹیمائز سیٹنگ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی سیکھیں گے کہ کس طرح اس انڈیکیٹر کے ساتھ ایک بہترین سٹریٹیجی پر آپ کام کر سکتے ہیں جو آپ کو ایک پرافیٹیبل ٹریڈر بنا سکتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور انڈ تک ویڈیو کو مکمل دیکھیں تو اس انڈیکیٹر کو چارٹ پر ایڈ کرنے کے لیے ٹریڈنگ ویو کی انڈیکیٹرز ٹیب میں آ جائیں اور سرچ بار میں ریورسل سگنلز ٹائپ کر دیں ٹائپ کرنے کے بعد یہ انڈیکیٹر آپ کے سامنے آ جائے گا اسے سلیکٹ کر لیں اور چارٹ پر ایڈ کر دیں ریورسل سگنلز انڈیکیٹر ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جس کا مقصد اس بات کی انشندہی کرنا ہے کہ کب ایک ٹرینڈ ہتم ہو سکتا ہے اور ایک ریورسل لینا شروع کر سکتا ہے اور ٹریڈنگ میں یہ چیز بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اگر آپ کو ایک ٹرینڈ کے ہتم ہونے یا ریورس ہونے کا پتہ چل جائے تو آپ اس کے مطابق اپنی انٹریز کو ٹائم کر سکتے ہیں اور پھر ان انٹریز سے بے شمار پرافٹ بنا سکتے ہیں ایک کاؤنٹر ٹرینڈ ٹول کے طور پر ریورسل سگنلز انڈیکیٹر کا مقصد ان تمام انڈیکیٹر کی پرابلمز کو سولف کرنا ہے جو ٹرینڈنگ مارکیٹ میں تو بہترین طرح سے کام کرتے ہیں لیکن رینجنگ مارکیٹ میں اپنی افادیت کھو دیتے ہیں تو انڈیکیٹر کی سیٹنگز کو اوپن کر لیں یہاں پر انپوٹس ٹیب میں ہمیں کوئی بھی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں سٹائر ٹیب میں سوچ کر لیں اور یہاں پر غور سے دیکھیں یہاں پر ان تمام آپشنز کو انچیک کر دیں جو ویڈیو میں میں آپ کے سامنے انچیک کر رہا ہوں یہاں پر چار آپشنز انیبل رہیں گے اور وہ چار آپشنز یہ ہیں پرفیکٹ بولش مومنٹم فیزز رزیسٹنس لیولز پرفیکٹ بیرش مومنٹم فیزز اور سپورٹ لیولز ویڈیو کو بے شک پاز یا سلو کر لیں اور سیٹنگز کو صحیح طرح سے دیکھ لیں اس سے آپ کو آسانی ہوگی اور انڈیکیٹر کو سیٹ کرنے کے دوران کوئی مشکل نہیں ہوگی ایک دفعہ سیٹنگز کمل کرنے کے بعد سیٹنگز کو اپلائے کر دیں اور اکے پر کلک کر دیں تو آپ سیکھ لیتے ہیں کہ اس انڈیکیٹر کو استعمال کرتے ہوئے انٹریز کیسے بنانی ہیں آپ اس سٹریٹیجی میں کوئی بھی ٹائم فریم استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو سوٹ کریں اگر آپ سکالپر ہیں تو آپ چھوٹے ٹائم فریمز استعمال کر لیں اور اگر آپ ڈے ٹریڈر ہیں یا سوینگ ٹریڈر ہیں تو اپنی ہواہش کے مطابق کوئی بھی ٹائم فریم سلیکٹ کر لیں یہ سب آپ پر ہیں اس کے علاوہ آپ اس کو کسی بھی مارکیٹ جیسے فوریکس، کرپٹوکرنسی یا سٹاکس میں استعمال کر سکتے ہیں تو ایک بائی ٹریڈ کے لیے ہم نے دو کنڈیشنز کو کنسیڈر کرنا ہے پہلے اس گرین لائن کی طرف دیکھنا ہے جو ایک سپورٹ لیول کے طور پر کام کر رہی ہے یہ لائن یہاں پر انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ مارکیٹ میں اس وقت کچھ حد تک بلش مومنٹم موجود ہے تو جب یہ گرین لائن ظاہر ہوتی ہے تو جلد ہی ایک گرین سیگنل بھی ظاہر ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اس پوائنٹ سے ریورس ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں سیگنل کے بعد اگلی کینڈل پر آپ ایک لانگ ٹریڈ اوپن کر سکتے ہیں جس کے بعد آپ اس طرح کی ٹریڈ سے بہتر پرافٹ بنانے کے قابل ہو جائیں گے ایک سیل سیٹ اپ کے لیے بھی کنڈیشنز بلکل اسی طرح کی ہوتی ہیں لیکن سیل سیٹ اپ تھوڑا مختلف ہوتا ہے سب سے پہلے ریڈ ریزیسٹنس لائنڈ کو چیک کریں ایک دفعہ جب یہ مل جائے پھر ریڈ سیگنل کے پرنٹ ہونے کا انتظار کریں جو ہمارے لیے ایک پول بیک یا ریورسل پوائنٹ کو مارک کر دے گا جب یہ کنڈیشنز مل جائیں اس کے بعد اگلی کینڈل پر ایک شارٹ ٹریڈ اوپن کر لیں اس بائی کی مثال کو دیکھیں یہاں پر یہ ہمارے لیے گرین سیگنل ہے اور نیچے یہاں پر ہمارے پاس ایک صاف سپورٹ لائن ہے ہم اگلی کینڈل پر ایک بائی ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے پرافٹ بنا سکتے ہیں بلکل اسی طرح کی سیل کی مثال ہے یہ یہاں پر ایک کلین ریزیسٹنس لائن ہے اب ہم نے یہاں پر ایک پول بیک یا ریورسل سگنل کے لیبل کا انتظار کرنا ہے ایک دفعہ جب یہ پرنٹ ہو جائے اگلی کینڈل پر ٹریڈ ایگزیکیوٹ کر دیں اس سیٹ اپ کے ساتھ ٹریڈز کو منج کرنا کافی آسان ہے ایک بائی ٹریڈ کے لیے آپ کا سٹار پلوز سپورٹ لائن سے بلکل نیچے ہونا چاہیے اور آپ کا ٹیک پرافٹ لیول نی ایر ایسٹ ریزیسٹنس لیول کے پاس ہونا چاہیے اگر چاہیے ایک اچھا انڈیکیٹر ہے لیکن بعض اوقات ریزیٹ اتنے اچھے نہیں ہوتے جتنی کہ ہم توقع رکھتے ہیں زیادہ تار فیک سگنلز کو اوائیڈ کرنے کے لیے آپ ایک سمپل سی سٹریٹیجی استعمال کر سکتے ہیں تو فیک سگنلز کو اوائیڈ کرنے کے لیے مارکیٹ کے سپورٹ یا ریزیسٹنس لیول کے زیادہ سے زیادہ پاس آنے کا انتظار کریں جتنے پاس یہ ہوگی اتنے ریورسل کے چانسز بڑھیں گے لیکن اگر مارکیٹ ان لائنز کو بریک کر دیتی ہے یا ان سے اوپر یا نیچے نکل جاتی ہے تو سگنل ویلڈ نہیں رہے گا اس کنڈیشن میں آپ نے ٹریڈ نہیں لینی اس مثال میں یہاں پر یہ ایک ریزیسٹنس لائن ہے یہاں پر ہمیں سیل سگنل بھی ملا ہے اور مارکیٹ اس ریزیسٹنس لیول کے پاس بھی ہے یہ ایک بہترین انٹری پوائنٹ ہو سکتا ہے اسی طرح اس بائی سگنل کو دیکھیں یہ ایک سپورٹ لائن ہے اور یہاں پر ہمیں ایک بائی سگنل ملا ہے لیکن یہ سگنل ہماری سپورٹ لائن سے کافی دور ہے ریشو ہفناک حد تک حراب ہوگا تو اس طرح کے سگنلز کو اویڈ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس ٹائم تک خدا حفظ